مور دلیشیس ریسپی سبسکرائب سارہز کچن دودھ کیونکہ گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں یہ کسٹڈ ایڈ کروں گی جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے تمام کسٹڈ کو اچھی طرح ڈال دیں گے اور چمچ کو ہلاتے رہیں گے چمچ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے اور سارا کسٹڈ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس کو ہلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں بوائل نہ آ جائے چمچ کو آپ نے بلکل نہیں چھوڑنا ہے اور اس کو سلسل ہلاتے رہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ کافی گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں بوائل بھی آنے لگا ہے بلکل بوائل آ چکا ہے تقریبا اور بوائل آنے کے بعد بھی ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک مزید پکائیں گے اچھی طرح سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی اچھی طرح سے بوائل آ گیا ہے اور یہ اس کو ہم نے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے میں نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک پکا لیا ہے اب اس کو تھنڈا کریں گے اور یہاں پہ میں جیلی تیار کروں گی جیلی میں نے دونوں تیار کی ہیں ریڈ بی اور گرین دونوں ہم کر لیں گے ایک کپ میں نے یہاں پہ پانی کا اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ اس میں جیلی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے گرم کریں گے اور پھر اس کو میں کسی بھی بٹن میں جس میں آپ نے سیٹ کرنا ہوں اس میں نکار لیں اس کو اور پہلے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تو دوسری جیلی بھی ہم تیار کر لیں گے جلدی سے کسٹڈ کو میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے میں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تک کسٹڈ کو تھنڈا کروں گے خوب اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اگر آپ کے گیسٹ وغیرہ آنے ہو تو آپ اس کو رات میں بنا کے رکھ دیں اور پھر صبح اس کو تیار کر لیں تو اب یہاں پہ میں کلٹ سوئیاں میں نے لیے ہیں تھوڑی سی وہ تیار کروں گی تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں اور ان کو بھی میں نے گرم پانی میں ڈال دیا ہے اور اس کو جب بوائل آ جائے گا اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ اس کو پکائیں گے اور اس کو میں نے چھان لیا ہے اس پہ تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیا ہے میں نے اب کسٹڈ ہمارا کافی اچھی طرح تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ اس میں فروٹ سے ایڈ کریں اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیا کریں پھر یہ بہت ہی مزیدار کسٹڈ تیار ہوتا ہے کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں رہتی ہے اس میں تو اب اس میں فروٹ بھی آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو پسند ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں میں اس میں بنانا اور ایپل دونوں ہی ایڈ کروں گی کسٹڈ تھوڑا زیادہ ہے تو اس لیے یہ اوپر تک آ چکا ہے ہم نے زیادہ ہی بنانا تھا تو اس لیے یہ فروٹس بھی اس میں اب میں ایپل بھی ڈال دوں گی اور اس میں سوائیے آئی کریں گے جو کلرڈ سوائیاں ہم نے رکھی ہیں وہ بھی مکس کریں گے اچھی جڑا سے اب یہاں میں نے اس میں کیک لیا ہے کیک کی میں نے ایک تیہ ڈش میں بشاہ دیا اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے سیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں نے نیچے سیٹ کر دیا اور اوپر اس کے ہم کسٹڈ ڈال دیں گے اب اس کو آپ اپنے مرضی سے جیسے بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ لیجی ہے ہمارا بہت ہی مزیدار فروٹ کسٹڈ بن کے تیار ہے بہت ہی سمپل سا کسٹڈ ہے اگر آپ کو میری ریسٹی افساندہ ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں